اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سر عبدالس طبطار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ایٹ اردو نظم اردو کی یہ آٹھوی جماعت کی نظم ہے پانچوی ماہ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں ماہ اسے لکھا ہے اختر اورینوی نے پہلے ان کا شبکی خاکہ دیکھ لیں گے کہ پیدائش مخام پیدائش ملازمت اور وفات اس کے بعد توازمائی کی تھی شائری میں افسانیں کتابیں ناویل تنخی دیئے جو توازمائی کی تھی اس کے بارے معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے شبکی خاکہ پیدائش انیس اگست انیس سو دس عیسوی مخام پیدائش اورینہ بحار ملازمت پٹنا یونیورسٹی وفات اکتیس مارچ انیس سو ستتر اختر اورینوی نے تباہ ازمائی کی تھی پہلے تنخید افسانہ نگاری ناویل نگاری اور ڈراما نویسی ان کی کتابوں میں پہلا شائری انجومن آرزو دوسرا افسانے منظر پس منظر تیسرا ناویل حسرت تعمیر چوتھا تنخید خدر وہ نظر مختصر جواب لکھئے شائر نے ماں کو ہماں کا سایہ کیوں کہا ہے دوسرا ماں کی محبت کی نظر کو دشمن رنج و علم کیوں کہا گیا ہے دوسرا تو اگر چاہے بدل دے خسمت نوے بشر اس مصرے کی روشنی میں ماں کی تربیت کیوں ضروری ہے چلے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو کے پہلے کا جواب ہماں ایک خیالی پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ جس پر ہماں کا سایہ ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے ماں اپنے بچے پر کوئی مصیبت آنے نہیں دیتی بچے کو ہر دکھ درد اور تکلیف سے دور رکھتی ہے بچے کی خوش قسمتی کے لیے شائر نے ماں کو ہماں کا سایہ کہا ہے دوسرا ماں کی محبت کی نظر کو دشمن رنج و علم کیوں کہا اس کا جواب ہے ماں کی محبت کی نظر بچے کے رنج و علم کو دور کر دیتی ہے اولاد کتنے ہی رنج و علم میں کیوں نہ ہو ماں کی محبت کی نظر آنے والے غم کو دور کر دیتی ہے اس لیے شائر نے ماں کی محبت کی نظر کو دشمن رنج و علم کہا ہے تیسرے کا جواب ہے تو اگر چاہے بدل دے خسمت نوے بشر اس مصرے کی روشنی میں ماں کی تربیت کیوں ضروری ہے اس کا جواب ہے اولاد کے لئے ماں کی تربیت کسی نعمت سے کم نہیں ماں اگر بچے کی اچھی طرح تربیت کرے تو بچہ بہت ترقی کرتا ہے ماں بچے کو اپنی تربیت کے ذریعے حوصلہ مند بناتی ہے اسے راہ دکھاتی ہے ماں کی تربیت بچے کی خسمت بدل سکتی ہے ایک جملے میں جواب لکھئے ماں کے لئے آرام جا کیا ہے ماں کس کے لئے سختیاں برداشت کرتی ہے ماں کے سائے کو کس کے سائے سے تجوی دی گئی ہے بچے کے دور ہونے پر ماں کا کیا حال ہوتا ہے بچے کو تربیت کہاں ملتی ہے چھٹا ماں کے آگے شاعر نے کس چیز کو ہیچ خرار دیا ہے ساتھوہ خوموں کو رفعتیں کہاں سے ملتی ہیں آٹھوہ نظر میں شاعری نے نظم میں شاعر نے ماں کو کن لفظوں سے مخاطب کیا ہے چلے دیکھتے ہیں سوال نمبر تین کے ایک جملے میں جواب کا پہلے جواب بچے کے لئے دکھ اٹھانا ماں کے لئے آرام جاں ہے دوسرا ماں بچے کے لئے سختیاں برداشت کرتی ہے تیسرا ماں کے سائے کو ہماں کے سائے سے تجبیح دی گئی ہے چوتھا بچے کے دور ہونے سے ماں کے خلب و جگر جلتے ہیں پانچوے کا جواب ہے بچے کو تربیت بچے کی تربیت بچے کو تربیت ماں کے آگوش میں ملتی ہے چھٹا ماں کے آگے شاعر نے کونین کی دولتوں کو ہیچ خرار دیا ہے ساتھوہ خوموں کی رفعتیں ماں کی تعلیم سے ملتی ہیں آٹھوہ نظم میں شاعر نے ماں کو بہار بے خضا خرار دیا ہے زیل کا خاکہ مکمل کیجئے بچے کے لئے ماں کی خربانیاں چلے دیکھتے ہیں اس کا جواب بچے کے لئے ماں کی خربانیاں سب سے پہلا ایک غم کھانا دوسرا سختیاں سہنا تیسرا نیند خربان کرنا اور چوتھا جان چھڑکنا سوال نمبر پانچ ہے نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے اس پرندے کا نام لکھئے اور اس کے بعد نظم سے زہر اضافت والی ترقیبے لکھئے سوال نمبر پانچ کی جواب اختباس میں آئے ہوئے پرندے کا نام ہما ہے دوسرا زہر اضافت ترقیبے جان ناتوان آب زندگی نور نظر نظر محبت دشمن رنج و علم بہار بے خزان زہر خدم خسمت نوے بشر خلب شیر نر ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے اس عنوان پر دست سطرے لکھئے یہ آپ نے خود سے کرنا ہے یہ خدا موزی کا سوال ہے درجہ زہر شیر کی روشنی میں ماں کی تکلیفوں کے بارے میں لکھئے کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو سوال نمبر چھے کا جواب ہے ماں کی تکلیفوں کے بارے میں بچے کی خاطر ماں ہزار بار سختیاں سہتی ہے بچہ روتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے اسے چھپ کرانے کے لیے ماں ترہ ترہ کیجتن کرتی ہے بیماری میں ماں ڈاکٹر حکیم کے ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جاتی ہے دواء پلاتی ہے بچپن میں ماں بچوں کو پیشا پاخانہ صاف کرتی ہے خود تکلیف اٹھاتی ہے بچوں کی شرارتیں برداشت کرتی ہے اور خدم خدم پر بچوں کا دفاع کرتی ہے سوال نمبر ساتھ ہے نظم سے محاورے تلاش کر کے لکھئے اس کے بعد نظم سے الفاظ کی زیدہ تلاش کر کے لکھئے نفرت بہتر جہنم نزدیک محاورے پہلا ہے غم کھانا دوسرا جان چھڑکنا تیسرا آنچ آنا چوتھا بلائیں لینا پانچ واہ ہما کا سایہ ہونا الفاظ کی زیدہ نفرت محبت بہتر ناتوان جہنم جنت نزدیک دور نظم سے تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھئے اور نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھئے نظم سے تضاد کا شعر جان چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مسا صبح و مسا یہ الفاظ کی زیدہ ہے یعنی یہ سنت تضاد ہے آج تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا نظم سے ہم معنی الفاظ لکھنا تھا رنج علم گود آغوش ہم معنی یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی